بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے ارے بولو دیکھا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہویا یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا کیوں ہے کونسا زرد ملا کونسی تکلیم ملی جب اندھیر کوٹھری میں تھا ماں کے شکم میں تھا تاریکی میں تھا تو سکون سے تھا چین سے تھا لیکن جب دنیا میں آیا فضاؤں میں آیا کھلی فضاں میں آیا تو آخر درد کیا ملا کہ جس کی تکلیم سے بچہ رو پڑتا ہے آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا لیکن آؤ علماء سے کچھیں علماء فرماتے ہیں اس کے اندر حکمت کیا ہے وجہ کیا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت یہ ہے کہ اس کی پیشانی زمین کی طرف آتی ہے اور جب اس کی پیشانی زمین کی طرف آتی ہے تو اپنے انداز میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو انتان کا جو سر سے کھلا دشمن شیطان ہے اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ تکلیم سے بھاگا ہوا آتا ہے اور بچے کے پیٹ میں کونچے مارتا ہے جس کی تکلیم سے بچہ رو پڑتا ہے درہ اندازہ لگائی ہے بچہ پیدا ہوتا اسے سجدہ کا طریقہ بتایا گیا اچھا آپ پھور سے سوچ کے بتائیے گا بچہ پیدا ہوتا سجدہ کا طریقہ سکھایا گیا آپ کو یہ ایسا بچہ آپ نے کمی دیکھا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد فوراں دوڑنے لگے ارے بولو چلے نہیں لگے کھڑا ہو جائے آپ نے نہیں دیکھا ہم نے تو بہت دیکھا مرغی کا بچہ پیدا ہوتا تو کھڑا ہو جائے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جائے جانوروں کا بچہ پیدا ہوتا فوراں کھڑا ہو جائے لیکن ہم میرا کوئس چلسلے اگر آپ سمجھ جائیں گے خدا کی قسم لطف آ جائے آخر وجہ کیا ہے انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا بچہ ڈائریکٹ نہیں کھڑا ہوتا جانوروں کا بچہ کھڑا ہو جائے مرغی کا بچہ کھڑا ہو جائے بکری کا بچہ کھڑا ہو جائے لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے بچے کو ڈائریکٹ نہیں کھڑا کیا جاتا ہے پہلے ماں کی گود میں ہوتا ہے باپ کے کندوں پر ہوتا ہے آغوش میں سلتا ہے زمانہ بڑھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کچھ زمانہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں کھڑا کیا جاتا کچھ زمانے تک گھٹنوں کے بل چلتا ہے بے شک شہان اللہ کیوں چلایا گیا گھٹنوں کے بل کیا حکمت تھی کیا مسئلہ تھی رب کا سیل ہے ہزاروں حکمتیں ہوں گی رب جانے لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کی پریشانی زمین کی طرف دھکائی گئی تھی تاکہ پتا چل جائے اے بندے میں نے تجھو سجدے کے لیے پیدا کیا اور بڑا ہوا کھٹنوں کے بل چلایا گیا تاکہ تجھے ربو کا طریقہ معلوم ہو جائے اور بڑا ہوا تو کھڑا کر دیا گیا تاکہ تجھے قیام کا طریقہ معلوم ہو جائے اور پتا چل جائے اے بندے میں نے تجھو اپنی عبادت کے لیے پیدا نعرے تکبیر نعرے رسالت مس Claq ấy Aala Hazret علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت خود سبحان اللہ اب دیکھیں تعلیم شروع پیدا ہوا گئے تو ربو کا طریقہ بتایا اور بڑے ہوا پیدا ہوا گئے تو سب سے کا طریقہ بتایا اور بڑے ہوا تو ربو کا طریقہ بتایا اور بڑے ہوا گئے قیام کا طریقہ بتا دیا تاکہ پتہ چل جائے اے بندے میں نے تس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جب ہی تو قرآن نے فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَئِ اللَّهِ عَبْدُونَ یمنِ انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اچھا بچہ پیدا ہوگی اب ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا پہلا حکم آتا ہے نبی کا بچہ پیدا جب ہو جائے آقا انشاء فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اعظان پڑھو کیا حکم ہے سب بولو دائیں کان میں اعظان بائیں کان میں اقامت کو Pakistan بولو یہ حکم ہے کینئے اب بچے کے کان میں اعظان پڑھواتے ہیں کی نہیں پڑھواتے ہیں پڑھواتے ہیں کیوں پڑھواتے ہیں کیا آپ نے کبھی غور کیا اب میرا 코 SaaS سنیں اس پر میرا سوال سنیں وہ بچہ جو آج پیدا ہوا بھی پیدا ہوا اگر ہم اس کے کان میں آزان پڑھے تو کیا آپ کی آزان کو وہ سمجھ جائے گا نہیں سمجھ پائے گا ایک دن کا بچہ ہماری آزان کو سمجھ لے گا نہیں سمجھ سکتا جاد کر لے گا یاد نہیں کر سکتا کسی کو سنا دے گا نہیں سنا سکتا تو جب جو سمجھ نہیں سکتا جاد نہیں کر سکتا کسی کو سنا نہیں سکتا تو فائدہ چاہتا کیوں کو دیا لیا ابھی مفتی وسین صاحب کھڑے ہو کر کے عربی میں تقریر کرنے لگے گئے تو آپ کے لئے تقریر کسی فائدے میں ہوگی کوئی فائدہ ہو اس تقریر کا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوتا ابھی آپ نے حکم کیو دیا اس کے کامیازان پڑھو ابھی تو سمجھ نہیں سکتا جاد نہیں کر سکتا کسی کو سنا نہیں سکتا تو پھر فائدہ کیا ہے سنو علماء لکھتے ہیں اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے اس کا مائنڈ ملکم صاف ہوتا ہے اور اس کے کان سے جو سر سے پہلے بات تکراتی ہے وہ اس کے ذہن پر لکھ دی جاتی ہے اب ذرا خور کرو بچہ پیدا ہوا میرے آقا گویا کہہ رہے ہیں اے لوگو میرا خلام پیدا ہوا ہے میرا عاشق پیدا ہوا ہے میرا شہدائی پیدا ہوا ہے اس کے کان سے سب سے پہلے خدا کی وہدانیت اور رسول کی رسالت تکرائے تاکہ اس کے ذہن پر وہ لکھ دیا جائے تاکہ بچہ جب تک زندہ رہے خدا کے نام پہ زندہ رہے رسول کیا نام پہ زندہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت علماءِ اہلِ سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ